بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو گائیڈ کروں گا میرے بھئی میں آپ لوگوں سے رکیس کروں گا اگر آپ لوگ یوز کرنا چاہ رہے ہیں یا یوز کر رہے ہیں تو دو منٹ نکال کے میری اس بات کو اچھے طریقے سے سن لیجئے گا then آپ یوز کر لیجئے گا شاید آپ لوگ کی سکن خراب ہونے سے بچ جائے یا بھی شاید آپ لوگ کی سکن ڈبل وائٹ ہو جائے تو گائیس پھر دیڈی شور کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے رکیس کروں گا یہ انفرمیٹک ویڈیو ہے اس کے بارے میں ضرور کمنٹ کریے گا اور ویڈیو کو ضرور سے اب اسے لائک کر دیجئے گا تو فرسٹ ہم بات کریں گے سائی فرکیو پر اگر آپ لوگ کی سکن کو پھر پیمپلز ہیں اور سٹیل ابھی پیمپلز ہیں کافی زیادہ پیمپلز اگر ون ٹو ہیں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بات اگر زیادہ پیمپلز ہیں تو آپ لوگوں سے رکیس کروں گا آپ اسکن کو ہرگز یوز نہ کریں اسی ہو سکتا ہے کہ آپ کی سکن لال پڑ سکتی ہے اور دوسری چیز کہ آپ لوگ کی سکن پر زیادہ پیمپلز نکل سکتے ہیں تو آپ لوگوں سے یہ چھوٹی سی رکیس کروں گا اپنے پیارے سے بھائی کی بات مان لیجئے گا اس چیز کو فولو کر کے کہ آپ اس کو دوبارہ سے یوز نہ کریے گا اگر آپ یوز کریں تو فورا سے سکپ کر دیں یہ آپ کے لیے نہیں ہے دوسری چیز کہ اگر آپ لوگ نے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کریم لگاتے ہو آپ کی سکن لال ہو جاتی ہے تو اس کا یہ ایفیکٹ رہتا ہے میرے بھئی آپ لوگ کی جو سکن ہے وہ ہے سکنل 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 ایسی سکن ٹائم والے بھئی ہرگز سکنل کو یوز نہ کریں آپ کی سکنل مزید پتلی ہوتا جائے گی جو اسکنل در نرز ہوتی ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی بہتر یہی ہے آپ لوگ کا سکنل ہے کہ آپ کی سکنل پتلی ہوگی تو اس لیے آپ لوگ اس کو یوز نہ کریں میری کچھ ریمیڈیز ہیں جو کہ میں آپ اس چینل پر بتاتا ہوں جس کا کوئی سیٹ فیکٹ نہیں ہوتا آپ وہ ریمیڈیز اپلائے کر کے سکنل کو وائٹ کر سکتے ہیں بہتر اس کو آپ سکر کر دیجئے اگر آپ لوگ کی سکن بلکل کلیر ہے میری طرح کی سکن نہ کوئی پیمپلز نہیں ہے اور نہ ہی نکلتا ہے سکن کو پیمپلز اور آپ لوگ کا سکن چاہے کلر کیسا بھی ہے وہ بلیک ہے وائٹ ہے ساول ہے جیسا بھی ہے آپ لوگ سکن کلیر ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں ڈیفرن چیزیں بھی یوز کر سکتے ہیں میں ان چیزوں کو اپنے جاؤں گا کہ آپ یہ یہ لگائیں آپ میرے چینل پر جائیں ہزاروں ویڈیو پڑھے ہوئی ہیں آپ ان کو چیک کریں فائضہ کریم کوپر ویڈیو بنائی تھی وہ ایک فورمولہ آپ بنا کے اس نے یوز کر کے سکن کو وائٹ کر سکتے ہیں تو کچھ خاص اس کے سائفر نہیں ہے پیمپلز بھی نکل سکتے ہیں سکن لال بھی ہو سکتے ہیں گھڑے بھی بن سکتے ہیں جب آپ چھیلیں گے ان پیمپلز کو تو ان چیزوں سے کافی زیادہ آپ لوگ پریشان رہیں گے خواہ کوئی لڑکا لڑکا اور بندہ اس کو اچھے طریقے سے یوز کریے گا اگر آپ میرے اوپر بات کریں کہ بھئی آپ کیسے کہتے ہیں اس کو یوز کریں تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بتایا ہوا ہے آپ وہ دیکھیں بٹ ایک چیز ابھی سے چنن لیں کوئی بھی کریم ہے سکرین کو چھوڑنا چاہتے ہیں ٹڑیا تب کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے تو اس کے لئے آپ کو یہی پلانا پڑے گا میرے بھئی کہ آپ لوگوں نے جب بھی کریم کو چھوڑ دیں آپ نے ایسا کرنا ہے ایک دن چھوڑ کے لگا رہے ہیں ایک دن بعد دو دن بعد لگانی ہے پھر تین دن بعد لگانے پھر چار دن آپ نے سکرین کو چھوڑ دینا وہ بہتہ یہ ہے ڈیلی بیسی پہ ہم لگاتے ہیں جب ہم اگزم سے چھوڑ دیتے ہیں کریم کو تو ہماری سکن شوٹ کر جاتی ہے جس کے بائیت ہماری سکن کے اوپر سائی فیکٹ ہو جاتے ہیں پیمپلز نکلاتے ہیں ایک کریم وغیرہ کافی سکن پتلی ہے لال ہو جاتی ہے پگمنٹیشن ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ کے سکن کے اوپر کسی بھی فورمولا کریم کے ویسے پگمنٹیشن ہو چکی ہے تو میں آپ لوگوں کا سرکیل سکنگا فائزہ کریم کی بیوٹی کریم کی پوری ڈب بھی لے لیں اس میں فیر لولی کے بیس پیولا پیکٹ یا دس والا ملتا ہے دس والے دو یا بیس والا ایک وہ آپ نے اچھا دکھ سے مکس کرنا ہے اس کریم کے ویسے ڈال کے اس کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگائنے سے آپ لوگ سکن کے اوپر جو پگمنٹیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر وہ فورمولا کریم یوز کرنے سے آپ کی پگمنٹیشن آئی ہے تو اور آپ لوگ ہی کہتے ہو میرے بھئی کتنی اجوالے ہم لوگ اسے یوز کر ستے ہیں میں تو بھئی ریکمنٹیشن کرتا ہوں اٹھارہ پلس والوں کو تو اٹھارہ پلس آپ کی اج اگر تو آپ لوگ اس کو یوز کر سکے ہیں اور لاست بھی یہی کہوں گا کہ بھئی جو فورمولا کریم ہوتی ہیں ان کے سائف اکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات نہیں ہے کہ اس کا سائف اکٹ نہیں ہے ہوتے ہیں لیکن جیسے میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے اگر آپ اس کو یوز کریں گے احتیال کے ساتھ تو کبھی بھی مسئلہ نہیں آئے گا اور آپ لوگ جو سکین ہے وہ وائٹ ہو جائے گی تو آپ لوگوں سے کیسے کروں گا اگر آپ لوگ کوئی بھی فورمولا کریم یوز کر رہے ہیں تو برائے میرے بھائی احتیال سے کریں اگر آپ لوگ کی شادی قریب ہے یہ بس میں نے برانی نہیں تھی ویڈیو ایسے ایک بھائی نے کمینٹ کیا تھا کہ سائف اکٹ کون کون سے ہوتے ہیں کیسے بچا جا سکتا ہے وہ میں نے ابو گائیڈ کر دیا ہے دوسری ہے چیز کہ جب آپ لوگ کی شادی قریب آتی ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی لڑکا ہے لڑکی مائن میں یہ بات دیا انسینڈ کل روائی جلدی سے ہو جائے چاہ دن میں پانچ دن میں تو ان چکروں میں وہ ڈریکل لگانا شروع کر دیتے ہیں اور ڈیلی بیسیس پر لگانا شروع کر دیتے ہیں تو میں نے اس لیے کہا کہ بھئی آج کل سیزن ہے ویسے بھی شادیوں کا تو کوئی بندہ اپنی سکن کو نقصان نہ دے رہے بھئی خراب نہ کر لے تو برائے میرے بار نہیں احتیاط کا ساتھ یوز کریں جیسے بتایا ہے ویسے یوز کریں انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا اور اگر کوئی بندہ یوز کر رہا آپ کا دوست رہا ہے یا ان کو آپ بتانا چاہتے ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کر دیے گا میں آپ کی سابقیل ملوں گا نیشو دو میں تتکلیم مجھے اجازت دیجے اللہ